اسلام علیکم میں کیسے ہو سب ویلکم ٹو آن ادھر ویڈیو آف ٹیزر وائی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈکی بھائی کی جو روسٹ ویڈیو ہے ایک پاکستانی پرانکٹر اور ایک انڈین پرانکٹر اس کے بارے میں بات کریں گے اور خجلی فیملی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وکار زگا کے چینل کو جو خطرہ ہے یعنی ان کے چینل اور فیس بک پیج کو اس کے بارے میں اور اور بھی کئی شورٹ نیز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سو ویڈیو کو اینٹرک ضرور دیکھنا اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا کیونکہ میں اسی طرح یوٹیوب اور ادر سوشل میڈیا پلیٹفارم سے لیٹے ٹوپی ڈراما اپنی ویڈیوز میں کور کرتا رہتا ہوں سو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں تو ریسنٹی ڈکی بھائی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے یوٹیوب چینل میں جس میں انہوں نے حارس عوان کو ایکسپوز کیا یعنی شامیر عبادشاہ کی ایکسپوز ویڈیو پر انہوں نے ریاکشن دیا کہ شامیر عبادشاہ کا جو ایکسپوز تھا وہ بلکل ٹھیک تھا اور انہوں نے شامیر عبادشاہ کو اپریشیٹ بھی کیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے سارے کے سارے پرینکسٹرز جو ہیں وہ سارے فیک پرینکس بناتے ہیں مگر حارس عوان کی طرح کوئی ایکسپوز ہو جائے تو اس پہ اور جھوٹ نہیں بولتے کہ انہوں نے یہ پرینک فیک نہیں بنایا یہ ریال تھا یہ وہ اور اس کے بعد انہوں نے شامیر عبادشاہ کا لاس ایکسپوز بھی ایکسپلین کیا اور اس پہ ریاکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ شامیر عبادشاہ نے بہت ہی ویلیڈ پروف دیا ہے کیونکہ حارس عوان اپنی ویڈیو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کوئی ویلیڈ پروف دو تھا کہ میں مان لو کہ یہ پرینک فیک ہے یہ وہ تو شامیر عبادشاہ ان کی موڈل ہی اٹھا کے لے آئے کہ یہ لو تمہارا ویلیڈ پروف یہ ہے موڈل نے اپنے موہ سے خود کہا کہ ہاں وہ ہم نے پرینک جو تھا وہ سکرپٹڈ تھا اور وہ فیک پرینک تھا اور ہم نے لوگ کو بے حکوب بنایا ہے اور ڈھکی بھائی ساتھ میں یہ کہا کہ ان کو فیک پرینک سے کوئی ایشو نہیں ہے بٹ ایسے کوئی فیک پرینک بنائے اور بعد میں جھوٹی صفائیاں دیکھ کہ نہیں یہ فیک پرینک نہیں تھا یہ ریال تھا یہ وہ ان سے ان کو پرابلم ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی ویل ناؤن پرینک سٹر ہیں وہ سارے کے سارے فیک پرینک بناتے ہیں یعنی اس میں آپ کا پی فور پکاؤ بھی آجاتا ہے شامیر عبادشا خود بھی آجاتا ہے جتنے بھی کافی سارے پرینک سٹر ہیں مجھے اب اگزیکلی سب کے نام نہیں آتے بٹ پانچ چھے پرینک سٹر انہوں نے اپنے موں سے کہا یعنی یہی فیل ناؤن ہیں تو ان کو یہ کہا کہ یہ بھی فیک پناتے ہیں بٹ ان کو اگر ایکسپوز کیا جائے تو یہ ایسے ریسپوز میں نہیں کہتے جس طرح کی ہاری سوان نے اس کو کہا شامیر عبادشا کو اور ہاری سوان کو روز کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کی انہوں نے ایکسپوز ہونے کے باوجود پھر سے اپنی غلط جھوٹی صفائیاں دینے کیا ڈراما کیا اور ساتھ میں انہوں نے ایک انڈین پرینک سٹر کو بھی ایکسپوز کیا جس کے آلیڈی سکس میلین پلس سبسکرائبر ہے اور جن کا نام وینیٹ حکور ہے میں بھی آپ میں سے کسی نہ کسی نہ ان کی ویڈیو کبھی نہ کبھی تو دیکھی ہوگی سو ان کی بھی ایک فیک پرینک تھا ان کو بھی ایکسپوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا اپینین دیا سو اگر آپ نے ڈکی بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے تو ان کے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکی بھائی کی نئے ویڈیو ابھی ابھی آئی ہے سو کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اور اپنا اپینین نیچے کومنٹ سکتے ہیں ضرور شیئر کرنا ہے اس بارے میں کہ آپ لوگ کیا لگتا ہے تو چلیے ہم دوسری سٹوری کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں وکار زکا کے بارے میں تو ریسنٹلی وکار زکا نے اپنی انسٹا سوری پر سوری لگائی جس میں وہ کہے کہ جو ان کی ڈیٹیلز وغیرہ وکی پیڈیا پر وہ ساری فیک ہے وہ ملکہ غلط ہے ایکزیکٹو جو ڈیٹیل ان کی ہے وہ ڈسکورڈ چینل پر ہے اور ان کے ڈسکورڈ چینل کو بھی جائے گر آپ جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی انسٹا سوری میں یہ بھی کہے کہ ان کا جو فیس بک ہے یا پھر یوٹیوب چینل کبھی بھی کسی ٹیم بھی اوڑ سکتا ہے کیونکہ اس کو خطرہ ہے سو اگزیکٹلی باقی ساری ٹیلز کیا کہے اپنی انسٹا سوری میں وہ آپ خود ہی دیکھ لیں یوٹیوب چینل فیس بک کچھ بھی یہاں بین ہو جاتا ہے کبھی تو ڈسکورڈ پر باقی جتنے چینل بنے ہوئے وہ چھوڑ دیں یہ چینل ہے میرا ارجنل جس پر میری ساری ریل انفرمیشن جو ڈسکورڈ نے پاسپورٹ لے کر باقی چیزیں لے کر ویریفائی کی ہیں برث پرے سے لے کر ہر چیز تو یہ وہ چیزیں جو آئی ڈی کارڈ اور وہاں سے ویریفائی ہونے کے بعد ڈسکورڈ کے اوپر ساری انفرمیشن الاؤ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ یہ وقار زکاہ اوفیشل کا چینل ہے اس کا لنک میں دے رہا ہوں سوائپ اپ کریں یا جہاں ویڈیو دیکھنے میں دیا ہوئے اگر یوٹیوب چینل بند ہو جاتا ہے فیس بک بند ہو جاتا ہے کچھ بھی بند ہوتا ہے تو یہاں پر ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے سارے شوز بھی ہو سکتے ہیں ویڈیوز بھی چل سکتی ہیں تو یہ ایک سیپرٹ ہم نے بنا دیا ہے تاکہ کبھی بھی اگر کچھ بین وین کا چک کرو تو اب یہاں سکتے ہیں تو چلیے دوسری سٹوڑی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے خجلی فیملی کے بارے میں خجلی فیملی اور خجلی فیملی ولوگ وہ ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوئی وہ ابھی تک ڈی مونیٹائز ہی ہے اور اس بات کو تقریباً پندرہ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں رضا سمو نے اپنی انسٹا سٹوری میں کہا کہ ان کے ایمیلز وغیرہ جو آرہی ہے وہ بارٹ ٹائپ یعنی کہ آپ کو ایمیل کرتے ہو تو ایک بارٹ ٹائپ کا ایک ریپلائی آتا ہے کہ ٹھیک ہم اس پر کام کر رہے ہیں تو ان کو ابھی پھر ایسا رسپانس مل رہا ہے بہت سے یوٹیوبر نے رضا سمو کے بارے میں اپنا اپنینین بھی دیا اور ان کے سپورٹ میں لوگوں نے سٹوریز بھی لگائیں اور کسی یوٹیوبر نے اپنے چینل پر ویڈیو بھی بنائیں جن میں سے انفان جنجھے ہو Vi HY Angel اپنے یوٹیوب چینل جنر جار اسے پر ویڈیو لگائیں جس میں وہ رضا سمو کو سپورٹ کرنے کا کہے اور اپنا اپنی اپنینین بھی دیا گیا ہوتا سو آپ کا چینل یا پھر آپ کی پوری محنت ایک کلک پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ نے کہیں نہ کہیں غلط کلک کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ گئے کام سے سو میں پہلے آپ کو اور اپنے چینل کے بارے میں وہ بہت زیادہ ہی سیڈ ہو کہ اپنی انسٹا سٹوری پر کافی ساری سٹوریز لگائیں سو میں آپ کو ان کی سٹوریز کی طرف ہی لے چلتا ہوں کہ باقی ڈیٹیلز میں وہ کیا کہے ہلو آج تیرہاں دن ہے اور ابھی تک میرے یوٹیوب کا مونٹائزیشن کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا میری یوٹیوب سے بات چل رہی ہے اور ابھی تک بات ہی چل رہی ہے اور میرے لیے وہ مجھے کہتے ہیں لاسٹ ای میل میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دو دن کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا آپ مونٹائز کرنے کا آپ کے پاس آپشن آ جائے گا لیکن آج تیسرا دن ہے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے علاوہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے وہ ایک کمپیوٹر جنریٹڈ ای میلز آ رہی ہیں پارٹنرشپ ڈیسیبلڈ پارٹنرشپ ڈیسیبلڈ آئے نو پارٹنرشپ ڈیسیبلڈ اسی کے بارے میں ٹرینڈ بھی چلا ٹویٹر پہ کے بارے میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو دو دن کا انہوں نے مجھے کہا ابھی تیسرا دن ہے کچھ بھی نہیں ہوا مجھے ایک دفعہ یار کوئی بتا دے کہ بھائی گو فک یوسیلپ نہیں ہونا تا کہ میں کچھ اور دیکھوں میں نیا چینل بناوں یہ کچھ کچھ میں اور کر لوں زندگی میں تو پٹ جس اس نوٹ ہیلپنگ اور مجھے بار بار آ کے در دکھی فیس بنا کے آپ کو بار بار میں روکویسٹ کر رہا ہوں یار یہ کرلی ناثنگ حبیدہ کچھ نہیں ہے سو فر ڈی لاسٹ کسی کو دو تین دفعہ فیور آپ مانگتے ہونا تو آپ وہ اثر بھی نہیں رہتا لیکن یہ ہماری آخری ٹرائے ہو سکتی ہے ٹویٹر پر جتنے ویوز سٹوری کے ہونے چاہیے وہ ترے ہی ٹویٹس ہونے چاہیے کہ بھئی ہیشٹیکز ہیشٹیک مونٹائز خجلی ہیشٹیک رزا سمو ٹویٹر پر بہت سارے لوگوں نے میری وجہ سے ٹویٹر انسٹال بھی کیا تھا پہلے جنہوں آپ نے اگر ٹویٹ کر بھی لیا ہے ایک دفعہ پھر سے کر دو میری طرف سے میری پاور آپ ہی ہو میں اور کس کو کہہ نہیں سکتا میں ان سے تو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا تو فور دی لاسٹ ٹائم مجھے پہلی دفعہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کرتے ہیں میں خود کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھ اچھا نہیں لگتا لیکن میں کوئی گھنڈ نیوز کے لیے ٹرینڈ نہیں کر رہا تیرہ دن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک تو رپلائے کر آتا ہے تو صبح کے ٹائم پہ آتا ہے تیرہ دن سے میں ٹھیک سے نہیں سو رہا کہ صبح کو کیا ہوگا اس میں اچھی خبر ہوگی بری خبر ہوگی کیا ہوگا اکثر تو لارہی ہے وہی آرہی ہے اور مطلب بس میں میں ریفریش کر 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 کہ ایمیلز کو تھک چکا ہوں اب آرہی ہے رپلائے اب آرہی ہے اور کیا آرہی ہے سکون خراب ہے یار جنرل اور ٹویٹ کر دو بھئی ٹویٹ کر دو تو چلیے دوسری سوری کے بارے بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے بیکار فلم کے بارے میں تو فورٹین اگست آنے والا ہے اور اسی سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو ان کی آنے والی ہے جس کے بارے میں وہ اپنی انسا سوری پہ یہ شیئر کیے پاکستان اس لائٹ بیوی نیو ویڈیو کمنگ آن ازاد ہی سلاٹ مبین سلاٹ بی اور ایم ڈی نیشن کا بھی ایک نیو سونگ آنے والا ہے ساد میوزک کے ساتھ ویمیا کا بھی نیو سولو ٹریک کا سین لگ رہا ہے مجھے کیونکہ انہوں نے اپنی اس سوری پہ لگایا تھا کہ نیو سولو ٹریک پوشن مارک یعنی کہ ان کا بھی نیو ٹریک جو ہے وہ سولو ہی آئے گا می بھی سو لیٹسی کب تک ان کا یہ ٹریک وغیرہ آتے ہیں اور آپ لوگان کو سوری کانٹرو ورسی getting اور اس مسئلے سے بھی بچین کے نیو ٹریک پوشن میں تک ٹریک ہے مجھے ارنا کے بارے مجھا تو میں جانو ہے آپ کو ویڈیو کیا لگا لوگ خوشن رسل اور پروڑ ہوں کیوں کو لائک کرتے handicap کی hogy انہوں کو بیسنا ٹریک پڑ بھی بھی بسواعدیقدر چینل کو بھتماما فائز ناور میں خیال رکھنا اپنا ٹیل دین ایک چوئی ڈو اپنے کے لئے بھائی کو اجازت دے ٹا ٹا با بھائی اللہ حافظ